محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ کعبہ کتنی بار تعمیر کیا گیا حضرت علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا ہے کی خانہ کعبہ دس مرتبہ تعمیر کیا گیا سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس اعمارت کو بنایا اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس گھر کو تعمیر کیا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے قوم امالقہ کی اعمارت اس کے بعد قبیل جرہم نے اس کی اعمارت بنائی قریش کے مورس اعلی قصب بن کلاب کی تعمیر قریش کی تعمیر جس میں خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی اور قریش کے ساتھ خود بھی اپنے دوش مبارک پر پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجویز کردہ نقشہ کے مطابق تعمیر کیا یعنی حتیم کی زمین کو کعبہ میں داخل کر دیا اور دروازہ سطح زمین کے برابر نیچا رکھا اور ایک دروازہ مشرب کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی سمت بنا دیا عبد الملک بن مروان عموی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف سقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبہ کو ڈھا دیا اور پھر زمانے جاہلیت کے نقشہ کے مطابق کعبہ بنا دیا جو آج تک موجود ہے لیکن حضرت علامہ حلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نئے سیرے سے کعبہ کی تعمیر جدید صرف تیری ہی مرتبہ ہوئی ہے حضرت ابراہیم خلیلاللہ علیہ السلام کی تعمیر زمانے جاہلیت میں قریش کی عمارت اور ان دونوں تعمیروں میں دو ہزار سات سو پینٹیس برس کا فاصلہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر جو قریش کی تعمیر کے بیاسی سال بعد ہوئی حضرات ملائکہ اور حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں کی تعمیرات کے بارے میں علامہ حلبی رحمت اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہی نہیں ہے باقی تعمیروں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عمارت میں معمولی ترمیم یا ٹوٹ فوڈ کی مرمت تھی تعمیر جدید نہیں تھی واللہ تعالی عالم محترم ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں جا کر اپنی رائے ضرور پیش کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اگر ہمارے علیمی مشن چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کرنا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ